اور اس کے بعد حکیم صاحب نے اس میں جو پڑیے بتائے ہیں وہ زوف باہ کے اور شہوانیت کے خواہشات کے اور عورتوں کے اور وہ گندے مسائل جو طاقت و قوت کے تعلق سے میں ان مسائل کو بند کرتے ہوئے کیونکہ مجھے شرم آ رہی ہے کیونکہ ہماری مجلس میں ہماری ماں بہنیں بھی بیٹھی ہیں میں ان کو نہیں بتا سکتا وہ آخر میں وہ پڑیے بتائے گئے ہیں کہ کیسے کیسے کیا ہو کیسے کیسے کیا ہو عوض باللہ جس کی کوئی ضرورت نہیں جس کو پڑھ کے حیاء اور شرم آتی ہے وہ میں کلوز کر رہا ہوں اس باپ کو اور آپ حضرات سے اخیر میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ لوگو یہ بہشتی زیور نہیں بلکہ بہشتی زیور وہ ہے جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے اور وہ رب کا قرآن ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اپنے بچوں کو اپنی بچیوں کو وہ پڑھاؤ اور پڑھو اور ایسی کتابیں چوراہیں پہ رکھ کر کے انگار لگانے دیں قابل ہے جس کے اندر ایسی خجیہ اور بھی باتیں ہیں میں نے بتایا اقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے میں اس کو کلوز کر رہا ہوں اللہ سے دعا کرتے ہوئے وقت بہت زیادہ ہو گیا اور اس کی مادرت چاہتے ہوئے اس کے اوپر تو بڑی موٹی کتابیں لکھی جائیں ہیں لکھی جا سکتی ہیں بکن اس مختصر سے وقت میں یہ تفصیلی گفتگو ہم آپ کو بتا کر کے رخصت ہونا چاہ رہے ہیں اس نیت اور اس ارادے اور اس عظم کے ساتھ کہ لوگوں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ یہ دونوں بہشتی زیور ہیں ان کو اپناو اور بچیوں کو دو یہ کتابیں کلوز کرو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر اب چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین وصل اللہ لنبینا محمد وعلى آلہ وصحابہ اجمعین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ